بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول سیونٹی نائن ڈسکس کریں گے موڈیول سیونٹی نائن جو ہے وہ بیس پوائنٹرز کو یوز کر کے ایک ایگزیمپل بنائی گئی ہے پیویسلی ہم نے کچھ ایسے پروگرامز بنائے تھے جو فائلز کے اندر پڑے ہوئے ڈیٹا یا ریکارڈز کو سوٹ کرتے تھے آہ یوزنگ میمری مابڈ آئیو میمری مابڈ طریقے سے میمری مابڈ فائلز کو کے اندر پڑے ہوئا ڈیٹا جو تھا اس کو سوٹ کیا جاتا تھا اب یہ اتنا فیزیبل نہیں ہے اگر آپ نے اپنا ڈیٹا سٹور کرنا ہے اور اس کو بار بار ایکسس کرنا ہے بار بار آپ کو فائل میں سے ڈیٹا کی ضرور پڑتی ہے تو ہر دفعہ جب بھی آپ فائل اوپن کریں تو آپ فائل کو سوٹ کریں نئی انٹری آئیڈ کریں تو پھر سوٹ کریں تو یہ کوئی اتنا فیزیبل طریقہ نہیں ہے آپ ہر دفعہ فائل کو سوٹ نہیں کر سکتے یہ بہت کمپیوٹیشنلی انٹنسیو ہے کہ ایک بھی آپ نے کی سرچ کرنی ہے تو جتنی نئی کیز آئی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ فائل کو پھر سوٹ کریں یہ فیزیبل طریقہ نہیں ہے فائل کو جب آپ ہینڈل کر رہے ہیں اسپیشلی ایسی فائل جو کہ ڈیٹا کو سٹور کر رہی ہیں اور اس کے اندر اگر آپ کو سوٹنگ سرچنگ کی ضرور پڑتی ہے تو اس کے لیے جو فیزیبل میتھڈالوجی ہے وہ ہے انڈیکسز رادہ دن کہ اس کو فائل کو لوڈ کر کے آپ سوٹ کریں آپ کیا کریں کہ اس فائل سے کوئی پرمنٹ انڈیکس جو ہے اسوسیئٹ کر لیں وہ پرمنٹ انڈیکس جو ہوگی وہ بھی فائل کے اندر ہی کسی فائل کے اندر سٹور ہوگی یا ہو سکتا ہے اس فائل کے اندر سٹور ہو یا ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ فائل کے اندر سٹور ہو اب اس انڈیکس کے اندر کیا چیز ہوگی اس انڈیکس کے اندر ہر کی جس کو کہ آپ نے سرچ کرنا ہے جتنی بھی کی ویلیوز ہیں ان کی ویلیوز کے گینسٹ اڈریسز پڑھیں ہوں گے اب یہ اڈریسز جو ہیں پریبیسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ اڈریسز جو ہیں کہ وہ اڈریسز نہیں ہو سکتے جو ماب ویو فائل کا فنکشن جو ہے آپ کو ریٹرن کرتا ہے کیونکہ وہ اڈریسز ورچول سپیس کے ہوتے ہیں وہ اڈریسز جو ہیں وہ فائل کے ریلیونٹ نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ پھر بیسٹ اڈریسز کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہماری میتھڈالوجی ہو سکتی ہے اس میں ہماری میتھڈالوجی یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ریکارڈز ہیں اس کی ہم ایک ارے بنائیں اور پھر اس ارے کے ہم ایک انڈیکس بلڈ کریں اور اس انڈیکس کو فائل کے اندر سٹور کریں اب جب ہم نے کوئی بھی ریکارڈ سرچ کرنا ہے پہلے اس انڈیکس کے اندر سرچ کریں انڈیکس میں چاہے اس کو سارٹ کر کے رکھ لیں اور بائنری سرچ سے اس کو سرچ کریں آپ کو وہ ریکارڈ ملتا ہے تو اس ریکارڈ کا اڈریس لیں اور اس اڈریس سے پھر آپ ڈائریکٹلی اس ریکارڈ کے پاس جا سکتے ہیں رہا دہ ان کے اس بڑی فائل کے اندر آپ سیکونچلی ہر ریکارڈ کو سارٹ کریں یا سرچ کریں یا پوری کی پوری فائل کو آپ سارٹ کریں اس سے یہ بہت بہتر ہے بہت زیادہ کہلیں کہ یہ ٹائم سیونگ ہے کمپیوٹیشن سیف کرے گا ٹائم سیف کرے گا تو اس کے لئے ایک اقزیمپل بنائی گئی ہے اس اقزیمپل کو ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس اقزیمپل کے اندر یہ کانسپٹس جو ہیں یہ use ہوں گے indexing کے یہ اقزیمپل کچھ اس طریقے سے work کر رہی ہے اس کے اندر جو data file use ہو گئی اس data file کے اندر records ہیں اور records کی length جو ہے وہ fixed نہیں ہے مختلف records ہیں ہر record کی length جو ہے وہ different ہو سکتی ہے اس کی جو first field ہے record کی وہ 8 کریکٹر کی اس کا size fixed ہے اور اس کو use کیا جا رہا ہے as key یعنی کہ یہ وہ key attribute ہے جس کی base کے اوپر index کو maintain کیا جائے گا دو file mapping use ہو رہی ہیں ایک file mapping original data file کے لیے جس کے اندر سارا data پڑا ہوگا اور دوسری mapping جو ہے وہ index file کے لیے ہوگی جس کے اندر کے index پڑی ہوگی ہر index کے اندر جو بھی ایک record ہے اس کے اندر کیا چیز پڑی ہوگی کی پڑا ہوگا اور وہ کی کس location کے اندر original file کے اندر یہ information پڑی ہوگی جب ایک دفعہ index file بن جاتی ہے تو اس کو آپ جتنی مرضی دفعہ چاہے use کر سکتے ہیں لیکن of course اگر اور entries آئیں گی تو پھر index file کو آپ کو update کرنا پڑے گا اور index file سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا فائدہ میں یہی ہوگا کہ ہمیں وہ بڑی جو large original file ہے اس کے اندر data search نہیں کرنا پڑے گا ہم index file کے اندر record search کریں گے اور وہاں سے address لیں گے اور directly اس address کے اوپر access کر لیں گے mapping کر کے یا جس کسی طریقے سے بھی اور اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ایک separate index file بناتے ہیں تو آپ کی جو original file ہے وہ unchanged رہے گی اس کے اندر مزید اور کوئی changes آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو diagramatically اس طریقے سے بھی سمجھائے دیا سکتا آپ کے پاس یہ ایک file ہے my file اس file کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ key entry ہے اور اس کے علاوہ کچھ data ہے یہ data کا size جو ہے یہ variable ہے یہاں پہ key fixed ہے یہاں پہ data come ہے یہاں پہ key fixed ہے یہاں پہ data زیادہ ہے تو دوسرے جو attributes ہیں دوسرا جو data ہے اس کا size جو ہے وہ fixed نہیں ہے تو ہر record کا size fixed نہیں ہے صرف key کا size جو ہے وہ fixed ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک index maintain کی جا رہی ہے index کے اندر کیا ہوگا کہ ہر key کے لیے یہ index file maintain کی جا رہی ہے اس کے اندر ہر key سے key zero ہے this is key zero اور key zero کا کیا address ہے وہ address جو ہے یہاں پہ store ہوگا اس کا جو address ہے وہ یہاں پہ store ہوگا basically یہ point کر رہا ہے main file کے اندر key zero کی location کو پھر اسی طرح key two ہے تو اس index کے اندر key two یا key one key one کس address کے پر پڑی ہوئی ہے اس کا pointer ہے اور یہ اس کی جو بھی location بن رہی ہے main file کے اندر اس کو point کر رہا ہے and so on اس طرح سے جتنی بھی keys ہیں main file کے اندر ہر key کا جو بھی address ہے وہ index کے اندر maintain ہو رہا ہے اب اگر آپ نے کسی key کو search کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ original file میں سے سارا data اٹھائیں اور اس کو sort کریں آپ کیا کریں گے آپ index file کو sort کر لیں گے index file کو sort کر لیں یا اس کا binary tree بنا لیں whatever جو بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی key کو search کریں سے آپ کو key one ملتی ہے تو key one ملتی ہے تو اس کے against آپ کو یہ pointer ملا اب اس pointer کی مدد سے آپ اس کے اندر look up کر کے آپ اس کے address تک پہنچ سکتے ہیں جس کسی key تک آپ پہنچنا جاتے ہیں اس کے address تک پہنچنے کے لیے یہ طریقہ use کیا جائے گا rather than کہ ہم main file کو ہی بار بار sort کریں اور اس کے اندر search کریں اب اس program کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر جو technique use ہوئی ہے اس کے اندر ایک input file ہے اور اس input file کو firstly map کیا جاتا ہے پھر اس میں سے ساری keys جو ہیں اس کو scan کیا جائے گا اور اس کو ایک index file کے اندر place کر دیا جائے گا ایک index file کے اندر place کر دیا جائے گا اس کے ساتھ جو extension لگا دیا ہے وہ ہم نے idx لگا دیا ہے اس کے اندر simple آپ چاہیں تو memory map طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن simple file i.o کو use کر کے index file create کی گئی ہے جو بھی record index file کے اندر کیا ہوگا کہ جو بھی record ہے اس کی starting position جو ہے starting address ہے اس record کا اس key کے against store کیا جائے گا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس index file کو map کر لیں index file بن گی آپ نے پوری main file کو scan کیا ہے index file بن گی اب آپ کیا کریں کہ index file کو map کر لیں map کر کے جو previously ہم نے جس طرح qsort use کیا تھا qsort کو use کرتے ہوئے my file کو ہم sort کر لیں اور sort کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کسی بھی index جو بھی key ہے اس کے لیے search کر سکتے ہیں easily faster search ہوگی اور پھر search کرنے کے بعد ہمیں جب وہ value ملتی ہے تو اس address پہ جا کے ہم باقی کا جو record ہے اس کو get کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ایک example ہے اس example کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ایک function use کریں key compare key compare کا function qsort use کرے گا اور create index file یہ ہم ایک اور function خود سے بنائیں گے یہ index file create کرنے کے لیے یہ function use ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر شروع میں option ہوگی option کی base کے اوپر آپ چاہیں index file create کریں چاہیں جو previously created index file ہے اس کو use کریں پھر یہاں پہ یہ case size ہے case size کا size 8 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جو key attribute ہے اس کا size ہے 8 characters کا آپ نے کی یہ attribute رکھا ہے اور case start جو ہے یہ this is the start of the index file index file جو ہے وہ zero سے start ہو رہی ہے اور اس address کو store کرنے کے لیے ہم base pointer use کریں گے وہاں پہ base pointer کا استعمال آئے گا پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس file ہے اور map ہے file ہے map ہے یہ index کے لیے use ہو رہا ہے یہ original file کے لیے use ہو رہا ہے پھر یہ standard output display کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو یہاں پہ ہم options چیک کرتے ہیں اور options کی base کے پر decide کرتے ہیں کہ indexing ہوگی یا نہیں ہوگی یہاں پہ ایک file create کی اور in file کے اندر ہم نے اس کا handle store کر لیا اور پھر ہم نے یہ check کیا اگر error آتا ہے تو اس کو report کر دیں پھر اسی طرح ہم نے اس file کے لیے جو file ہم نے ابھی open کیا اس کے لیے ہم نے اس function کو call کیا جو اس کے لیے کہ ایک index file بنا دے گا ایک mapping بنا دے گا اور وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے یہ mapping create کی ہے for in file in file کے لیے ہم نے mapping create کی ہے اور جو mapping create کی ہے وہ ہمارے پاس اس variable کے اندر آ گیا اور پھر ہم نے اس map کے اوپر ایک view define کر لیا ہے اس view کا نام ہے p in file in file کا map view ہے اب یہاں پہ ہم create index file کر رہے ہیں اس کو ہم نے نام پاس کیا اپنی file کا یہ index file create کر دے گا اب جو کوئی بھی index file create ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ create file سے پہلے open کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے ایک mapping بنا لیتے ہیں یہ والی جو mapping ہے یہ index file کی mapping ہے previous جو mapping تھی وہ original file کی mapping ہے اب یہ والی mapping اگر کوئی error آ جاتا ہے error report ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے اوپر ایک view define کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس view آ گیا اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ case size ہم نے define کیا وہا ہے 8 اور اس سے ہمارے پاس total file کا size آ جائے گا یا total number of records آ جائیں گے اور پھر ہم اس کو use کرتے ہوئے جو ہماری index file ہے اس کو q sort کی مدد سے sort کر لیں گے یہاں پہ یہ key compare والا function بھی ہے یہ والی جو ہماری index file ہے اس کو ہم sort کرنے sort کرنے کا یہ فیدہ ہوگا اگر آپ نے کسی key کو search کرنا ہے آپ اس کے اندر easily search کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر search کریں گے اس case میں search نہیں کر رہے اس case میں ہم scan کر رہے ہیں one by one اس کو scan کر رہے ہیں اور scan کر کے ہم اس کو sorted order کے اندر original file میں جو باقی data ہے اس کو display کر رہے ہیں standard output file کے اوپر اس کو ہم display کر رہے ہیں original file میں سے ہم sorted order کے اندر index read کریں گے sorted order سے جو index read ہوگی اس کا data ہم original file میں سے get کریں گے باقی سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایسٹی ڈی آؤٹ کی مدد سے ڈسپلے کر دیتے ہیں سارے ایٹریبیوٹس ڈسپلے ہو جاتے ہیں اور اس طرح جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے سورٹڈ آرڈر کے اندر ڈسپلے ہوں گے وید رسپیکٹ ٹو دے کی یعنی کی سورٹڈ ہوں گی اور یہ سارا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے اریجنل فائل سے آ رہا ہے جبکہ ہم نے سورٹ کس کو کیا تھا اریجنلی انڈیکس فائل کو سورٹ کیا تھا اب یہاں پہ create انڈیکس فائل والا آپ فنکشن دیکھ لیں یہاں پہ create فائل کیا گیا create فائل کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا جو بیس پوائنٹر ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے جو بیس پوائنٹر ہے آپ اس کو use کر رہے ہیں فائل پہ write کرنے کے لیے جو location بتائی ہے وہ آپ نے use اس کے لیے بیس پوائنٹر کا استعمال کیا ہے آپ location کو save کر رہے ہیں اور ساتھ آپ key کو یہاں پہ آپ key کو save کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ location کو save کر رہے ہیں تو بیس پوائنٹر کی مدد سے آپ جو location ہے as such ہر key کی within the original file وہ جو location ہے اس کو change کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے map view والا جو pointer ہے اس کا استعمال نہیں کیا یہاں پہ آپ نے اپنے بیس پوائنٹر کا استعمال کیا تو یہ logic جو ہے just simply key write کر رہا ہے اور key write کرنے کے بعد اس کا address write کر رہا ہے اور وہ address جو ہے وہ map view والا address نہیں ہے وہ یہ بیس پوائنٹر والا address ہے اور آگے یہ key compare کا function ہے اس کو ہم already discuss کر چکے ہیں کہ مرہد ہے موسیقی